ربنا اغفر لی ولی والدج ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے سامنے اللہ سے دعا کی ربنا اغفر لی اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرماؤں ولی والدج اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرماؤں ماں اور باپ یہاں سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر نہیں تھے اگر کافر ہوتے تو دعا مغفرت کیوں کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدج اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرماؤں میرے والدین کی بھی ولی المؤمنین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماؤں اب ذرا آپ سوچو یہ اللہ نے کیوں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دعا کے یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی ایسے نیکوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ہرشان فرمایا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلل غلل للذین آمنو ربنا انک رعوف الرحیم کہ نیک لوگ اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماؤں اور ہمارے وہ بھائی جو آگے آگے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرماؤں سب کی نہیں ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ایمان کے ساتھ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرماؤں وَلَا تَجْعَلْ فِي قلوبنا غلل للذین آمنو اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے معاملے میں خوٹ نہ ڈال کہ وہ میری دشمنی کرتا تھا میں کیوں اس کے لئے دعائے مغفرت کروں وہ مجھے کبھی اس نے دعوت نہیں کھلائی میں اس کی کیوں سارے محلے والوں نے میں مجھے دعوت دی میری عزت کرتے تھے اور اس نے کبھی میری دعوت کا احتمام نہیں کیا ایک چائے پھوٹی پیالی میں بھی نہیں پلایا میں اس کے لئے کیوں دعائے مغفرت کروں لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنو اے اللہ مسلمانوں کے معاملے میں میرے دل کے اندر خوٹ مت رکھ خوٹ مت رکھ مسلمانوں کے لئے میرا دل کشانہ کر دی مجھے دی